بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کی نئی موٹر بائک سکیم کے بارے میں بات کریں گے جس کے تحت آپ لوگ آسان ایک ساتھ کے اندر سود سے پاک موٹر سائیکلز حاصل کر سکتے ہیں مریم نواز کے وزیراعلا بننے سے پہلے یہ ایک الیکٹرک موٹر بائک سکیم تھی جس کے تحت لوگوں کو بیس ہزار بائکس دینی تھی جس میں انیس ہزار الیکٹرک بائکس تھی اور ایک ہزار پیٹرول بائکس تھی لیکن مریم نواز کے آنے کے بعد اس کی سکیم کو مکمل چینج کیا گیا اب انیس ہزار پیٹرول بائکس ہوں گی اور اس میں ایک ہزار صرف الیکٹرک بائکس کا کوٹا رکھا گیا ہے اب انیس ہزار پیٹرول بائکس کے اندر گیارہ ہزار چھے سو چھہتر جب وہ میل سوڈنٹس کے لیے ہوں گی اور سات ہزار تین سو چوبیس فیمل سوڈنٹ کے لیے اسی طرح ایک ہزار الیکٹرک بائکس میں سات سو میل کے لیے اور تین سو فیمل کے لیے اور جو فیس ون جو سکیم کا آغاز ہو چکا ہے جس کے اندر دگری کالج یونیورسٹی سوڈنٹس سٹڈنگ ان دی فالونگ فائیو سیسٹر شیل بی ایلیبل تو یعنی کہ وہ پانچ جو وہ لوگ جو یونیورسٹی سوڈنٹس ہیں ڈگری کالج کے اندر ہیں تو فیس ون کے اندر فیصلہ باد ملتان باہولپور راولپنڈی اور لاہور کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس سکیم میں ہونے والا کیا ہے کہ آپ کو بینہ سود کے یہ بائکس دی جائیں گی آسان ایک ساتھ کے اندر اور ظاہری بات ہے کہ اس کا جو سود جو انٹرسٹ ہوگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی آپ کو اگزیکٹ بائک کی قیمت ہی پے کرنی ہوگی تو اس کا جو الیجیبلٹی کریٹری وہ بہت ہی زیادہ آسان رکھا گیا ہے ایکسلینٹ اپرچنٹی فار اوار آٹھ لاکھ سوڈنٹ ان کے لئے یہ اپرچنٹی ہے تو اگر بیس ہزار کوٹہ رکھا گیا اگر بیس ہزار ہی لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان سب ہی بیس ہزار سوڈنٹس کو دے دی جائے گی ہاں اگر پچاس ہزار سوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں تو بیلٹنگ ہوگی اور بیلٹنگ میں جو سیلیکٹ ہوگا اسی کو یہ بائکس ملیں گی ایک فیملی ممبر میں سے ایک ہی بچہ لے سکتا چاہے ان کے پانچ بچے ڈگری کالج یا انیورسٹی میں پڑھ رہا ہے لیکن اس میں سے ایک ہی اس کے لئے اہل ہوگا اپلائی سب کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے کسی ایک کو یہ بائک ملے گی اس کے لئے جو الیجیبیلٹی کریٹریہ کی اٹھارہ سال عمر ہونا چاہیے مست بی ای ریگولر سٹوینٹ آف ای ڈگری کالج یونیورسٹی ڈیولی ریکنائیز پائی ایچ ای سی وہ اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ رہا ہو جو کہ ایچ ای سی سے ریکنائیز ہو اس کے بعد جی اس کے پاس لرنر پرمیٹ ہونا چاہیے موٹر سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لسنس ہونا چاہیے تب بھی وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے تو یہاں پہ اگر یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے بیس ہزار سے اوپر تو اس پہ بیلٹنگ ہوگی یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو فیل وقت تک صرف گیارہ ہزار اسی لوگوں نے اپلائی کیا ہے نو سو نوے موٹر بائکس کے لئے پیٹرول کے لئے اور ایک سو نوے ای بائک کے لئے پندرہ دن باقی ٹائم رہ چکا ہے جو کہ انتیس اپرل لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے لئے یہاں پہ کچھ الیجیبیلٹی رکھیں کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے کین سٹوڈنٹ اپلائی ادر دن ویب پورٹل تو صرف یہ ویب سائیڈ سے ہی اپلائی ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ایک سے زیادہ بائکس یہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کون کون کر سکتا ہے اس کے لئے ٹائم کتنا ہوگا دو سال کا ٹائم فریم رکھا گیا اور آپ کے گارڈین یعنی کہ کسی ایک کی سرپرستی ریکوائیڈ ہوگی یعنی کہ یہ ظاہر بات ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس کے لئے آپ کیا بڑا بھائی ہو سکتا ہے آپ کا والد ہو سکتا ہے جو کہ سائن کر کے دے گا تو بینک اس کے بحاف پہ جب وہ آپ کو ظاہری بات دے گا کیونکہ انسٹالمنٹ تو پھر کسی کی گارنٹی کے طرح دین جائیں گی تو یہاں پہ دیکھا تو پیرنٹس سپوز بردر سسٹر سپلنگس آف اپلیکنٹ سوڈنٹس تو یہ تینوں جہیں وہ آپ کے کو آنر ہوں گے گرنٹر ہوں گے کہ یہ جو بچہ ہم آپ کو دے رہی ہیں جو انسٹالمنٹ پھر بائک سے لے رہا ہے تو اس کی ایک ساتھ یہ پی کرے گا تو یہاں پہ ایک ری پیمنٹ شیڈول کا یہاں پہ چارٹ بھی دیا ہے کہ کتنی بنے گی تو فار ایزیمپل جی پارٹسپیشن بنتی ہے پچیزار پروسیسنگ فیز لکھی گیا پندرہ سو اس کے بعد جو فیزیکل ویریفیکیشن چارجز ہوں گے وہ ہوں گے جی پندرہ سو روپے اس کے بعد لیگنگ سٹیمپنگ چارجز بائی دو ہزار ہوں گے انشورس کا افرانڈ ہوگا ساڑھے بائی سو اس کے بعد ویہیکل ریجسٹریشن فیز ہوگا اس کو اٹینٹیویشن ہوگا پچاس ہزار تو ٹوٹل بن جائے گی آپ کی بیاسی ہزار پہ ڈاؤن پیمنٹ بن جائے گی جو کہ تیس پرسنٹ بنتی ہے ٹھیک ہے جی گراس لون اماؤٹ ہے ڈیٹھ لاک روپے ایکوٹی بن جائے گی ترٹی پرسنٹ فورٹی فائف تھاؤزنڈ اور یاد رکھی کہ منیمم جو ڈاؤن پیمنٹ تیس پرسنٹ آپ لوگ نے دینی ہی دینی ہے بائی کی اسی طرح آپ کی انسٹالمنٹ بن جائے گی چار ہزار تین سو پچھائٹر روپے اور جو کہ چوبیس منتی کے لیے یہ آپ کی انسٹالمنٹ یہاں پہ بتائیں گے مارک آپ نہیں لگے گا ای 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 یہ بنتی ہے ایسٹ انشورنس یہاں پہ لگائے گیا تو یہ اوٹسٹینڈنگ پرنسپل تو یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتنے آپ کے بقائجات رہ گئے ہیں تقریباً چار ہزار پنتالیس سو روپے جواب کی مہنہ کیسے بنے گی تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ ریجسٹر ناو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ای میل ایڈریس سی این ای سی نمبر جینڈر پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اور ریجسٹر پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے لاغن ٹو اپلائی اس کیو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سی این ای سی پاسورڈ اور یہ لاغن کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنی باقی ڈیٹیل یہاں سے سابمیٹ کر سکیں گے یاد رکھیے گا اگر آپ کا لرنر یا پھر درائیونگ لیسنس موٹر بائک کا بنا ہوگا تب ہی آپ یہاں سے آگے جا پائیں گے ادر وائز آپ یہاں پہ پسریں گے تو سب سے پہلے جائیے اور جا کے اپنا لرنر لیسنس بائک کا یا ڈرائیونگ لیسنس اگر آپ کے پاس ہے تو ویلین گوڈ ہے ادر وائز آپ یہاں سے آگے نہیں جا پائیں گے اور میرے خیال میں آپ کے پاس ٹائم بیگ کم ہے اور کمپیٹیشن بھی زیادہ ہے تو جتنا جلدی ہو سکے جائیں اور ٹرائی کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو چلے گئے اور تو لائک کرنا مت بولے گا شکریہ